اسلام علیکم ایسے اسی علی فروم ماس ٹیک میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نیوز یہ نیوز ہوگی شاومی کو لے کے ایم آئی کو لے کے دوستو آپ کو بتائیں گے آج اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے تھم لین میں پڑھا یا آپ نے جو اس کی ڈسکرپشن تھی اس میں پڑھا کہ شاومی کے کون کون سے فون آپ کو بائے کرنا چاہیے کون سے نہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو شاومی کمپنی کے کون سے فون بائے کرنے چاہیے کتنے میں کرنے چاہیے کیا بجٹ رینج ہے یا ان کی کیا تھوڑی بہت سپیسپیکشن کا بتائیں گے جہاں دوستو تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہی گا اس ویڈیو کو انٹر دکھیں گے اگر یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ایج یو جولی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی نوٹفیکشن بیل کا آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ان فیوچر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بہت ساری نالج اور موبائل کے بارے کی ریویو آپ کو مل سکیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ شاومی کے تین سے چار ایسے فون ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں شاپ کیپر آپ کو بہت سارا انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فون آپ بائی کریں یہ فون بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ شاومی کے بہت سارے فون ایسے ہیں کہ جو بجٹ رینج میں اتنے اچھے ہیں کہ کوئی اور کمپنی آپ کو یہ سپیسفیکشن یا یہ ڈامینشنز یا یہ لک نہیں دیتی لیکن آج بات کریں گے سب سے پہلے ان چار فون کی جو چار فون آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ عام مل رہے ہیں لیکن ساتھی چار ان فون کی بھی بات کریں گے جو آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے مارکیٹ میں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ جو چار فون میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت اچھے ہیں وہ ہی بائی کیجئے گا میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے پیسہ وصول والی ڈیوائیس ہی آپ کو بتاؤں سب سے پہلے بات کریں گے شاومی کا ایک فون ہے ریڈمی فور اے یہاں دوستو بہت سارے آج کل لوگ یوزر ڈیوانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرہ چودہ ہزار روپے کی رینڈ میں ہمیں کوئی ایسی ڈیوائیس مل جائے جس کی بیٹری بھی اچھی ہو اور بہت سارا اس کے اندر میری سپیس بھی مل جائے دو جی بھی بترز جی بھی کی ویرینڈ میں آتا تھا تو فور اے میں آپ کو بتاؤں چلو شاومی کی طرح سے ڈسکانٹینی ہو گیا لیکن مارکیٹ میں بہت سارا سٹاک ایسا پڑا ہوا ہے بلیک مارکیٹ کی وجہ سے جو سیلز میں لیا جاتا ہے دراز سے یوو ڈاٹ کام سے بہت سارے ایسے سور سے جن کی سیلز میں لیا جاتا ہے اور آپ کو ریہ سے دیا جاتا ہے تو پلیز اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ریڈی بھی فائیوے سوری ریڈی بھی فائیوے ایچ ڈی آپ بھائے کریں کیونکہ فور اے کے اندر آپ کو ملتا ہے دو جی بھی سولا جی بھی ہائی بریڈ سم سلوٹ ملتی ہے تین ازار اسی ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے چار سو تیز کا پروسیسر ملتا ہے فرنٹ کا فائی میکا پکسل ملتا ہے ریر کا تیرہ میکا پکسل ملتا ہے اور اب بات کریں گے فائیوے اچڈی تو فائیوے ایچ ڈی کے اندر آپ کو ایچ ڈی 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 ملتا ہے دو جی بھی ملتی ہے لیکن آپ کو جی بھی ملتی آپ ساتھ میمری کاڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسپلی کی ریزولوشن دیکھیں گے تو ڈسپلی کی ریزولوشن بھی آپ کو ٹین ایٹی بھائی سوری سیون ٹویٹی بھائی ٹین ایٹی کی مل جاتی ہے کیونکہ اس رنج میں آپ کو فائیو انچ کے سکرین کا فون بھی بہت اچھا یہ ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے فون کی تو اگلا فون ہے دوستو ریڈ می فور ایکس جی ہے دوستو فور ایکس کامیاب موڈل تھا شاومی کا لیکن یہ کچھ ایسا پہلے ہی دراست پر بہت بہت ساری سیل لگی بھی تھی کہ چودہ ہزار روپے میں بائے کر لیں اس کو تو بہت ساری بلیک مارکیٹ میں ڈیلرز نے بائے کیا اور اتنا سٹاک پڑا ہو ہے مارکیٹ میں لیکن اس رین میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریڈ می فائیو بہت اچھا مل جاتا ہے جو کی ایٹین اینٹو نائن کی ریشو بہت ہے اب سارٹ کرتے ہیں فور ایکس کی سپیسپیشن کی تو فٹا فٹ کی سپیسپیشن یہ ہے کہ آپ کو فور ایکسوں میں ملتا ہے تین جو بی بستی بھی ریم تین جی بی رم روم فورٹی مہنگر کی بیٹری فرنٹ 5 مپگزل ریئر آپ کو ملتا ہے تھی می کا بیگزل آف مکر فور تھرڈی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فور ففٹی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے اندر فور بیٹری دیکھنیں ملتی ہے فورٹی مہنگر ام ایچ کے اب بات کرتے ہیں ریڈمی فائیو کی فائی ہے فائیو میں آپ کو ملتے ہیں دو ویریئنٹ ایک ملتا ہے دو جی بھی سولہ جی بھی جو کے ملتا ہے سترہ ہزار روپے کا ایک ملتا ہے تین جی بھی بہتر جی بھی جو کے ملتا ہے انیس ہزار روپے کا بات کرتے ہیں ڈسپلے کی تو یہ فائی پیٹ سیون انچز میں آپ کو ملتا ہے ایٹین انٹو نائن کا ریشو ہوتا ہے ایچڈی ڈسپلے ہے یہ سپورٹ کرتا ہے ٹین ایٹی بائی نائنٹین ٹوینٹی کو فل ایڈی ڈسپلے ہو گیا اس کے اندر آپ کو ڈسپلے فرنٹ ٹائٹ پر فائی میکا پکزل کیمرہ ملتا ہے جس میں فریش لائٹ ملتی ہے تیرہ تیرہ میکا پکزل کا کیمرہ ملتا ہے ڈوال ڈی ڈی لائٹ اس کے اندر بیٹری آپ کو ملتی ہے تین ہزار تین سو ایم ایچ کی یہ دوستو اب آت کرتے ہیں اگلی ڈیوائیس کی تو اگلی ڈیوائیس ہے ریڈ می نوٹ فائی وے پرائیم جہا دوستو اس کے اندر کھومی نے سولہ میکا پکزل فرنٹ کیمرہ دے دیا لیکن اس کے اندر اگر اب ڈیمینشن کی بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پلاسٹک کیس ملتا ہے کلرز کافی ڈال ہے ڈسپلے اتنا اچھا نہیں ملتا تو اس سے اچھا بائے کریں ریڈ می فائی و پلس اب ان دو لوگ سپیس فیکیشن کو کمپیرزن کریں گے تو ریڈ می نوٹ فائی وے پرائیم پرائی میں ملتا ہے آپ کو تین جی بھی بتی جی بھی فنگر پر لاغ ملتا ہے تین ازار سی ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے اور مائکرو یو ایس بی چارجنگ ملتی ہے فاس آج نہیں کرتا سناب ڈرائگن فور تر ڈی فائی و کا اکٹاکور پروسیسر ہے اب ریڈ می فائی پلاس کی بات کریں گے تو فرنٹ شائد پر آپ کو ملتا ہے ایٹین انٹو نائن کا سکس انچیز کا ڈسپلے جس پر فائی میکا پکزل کیمرہ ہے ویڈ لائٹ اور ریر کیمرہ ہے ٹویل میگا پکزل کا جو کہ پرچر ٹو پینٹ زیرو کے ساتھ ہے اور چار آزار امیج کے لاغ لازٹک بیٹری ملتی ہے لوگ کی بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کو میٹالک لوگ ملتی ہے ریشتر پر فنگر پر لاغ ملتا ہے فاس آزنگ سپورٹ کرتا ہے سناب ڈرائگن سکس ٹوائی و کے ساتھ آتا ہے یہ تو یہ بہت ہی آسم فون ہے ان دولوں کی پرائیس کی بات کریں گے تو ریڈ می فائی پلاس آپ کو ملتا ہے بیس اکیس ہزار روپے کی رینج میں مارکٹ میں اور ریڈ می نوٹ فائی و پرائیم آپ کو ملتا ہے دوستو بیس اکیس ہزار روپے کی رینج میں لیکن کمپنی کی پرائیس ساری اکیس ہزار روپے اب بات کرتے ہیں چوتھے فون کی چوتھا فون ہوگا دوستو ریڈ می کا سکسیسر ہے دوہزار سترہ کا ریڈ می فائی پلاس نہیں پسند آتا آپ کو ریڈ می نوٹ فائی و پرائیم نہیں پسند آتا تو آپ ریڈ می نوٹ فور لیجیے گا دوستو ریڈ می نوٹ فور بہت اچھا ڈیوائیس ہے لیکن کچھ پرانا ہو گیا ایس کمپیر ٹو ریڈ می فائی پلاس یا ریڈ می فائی و اگر آپ کو سکرین سائز چھوٹا چاہیے ریڈ می فائی فور بھی آپ کو نوٹ فور بھی آپ کو ملتا ہے 5.5 انچیز میں اس کے اندر آپ کو ملتا ہے 4100 ڈیمیج کا بیٹری 625 کا پروسیسر 3 gb 32 gb کا ملتا ہے 4 gb 64 gb کا ملتا ہے فرن 5 مگا پکزل ملتا ہے لیکن جو ڈسپلی سپورٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے 1080 by 1920 کو یہ ڈسپلی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بیک لک بھی الومینیم کی ملتی ہے لانگ لیسٹنگ بیٹری ہے پروسیسر اچھا ہے فارچارجنگ سپورٹ کرتا ہے لیکن فرنٹ کیامرہ میں آکے تھوڑا بہت ڈل ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک شومی کو لے کے تھوڑی سی نالچ آپ کے لیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسندہ دی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا مجھے تنس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے مجھے کئی بار بلیک میل بھی کھیا جاتا ہے کہ جی آپ ہماری کمپنی کو لے کے ہی کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن دوستو گھبرانے کی بات نہیں میں ڈرتا صرف اپنے اللہ سے ہوں اور اللہ کے آگے جھکتا ہوں باقی جو چیز میرے دل میں ہوگی ساف ستری ہوگی جس پہ میری گھرپ ہوگی جو سچائی ہوگی وہ میں آپ کو کلیر کر دیا کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے زیادہ دیجئے میں ہوں علی عباس ماس ٹیک سے اللہ حافظ